ازرائیل کے راشپتی بنیامن نیتن یاہو کی تینشن ان کی پریشانی دوگنی ہونے جا رہی ہے کیونکہ اب امریکہ کا سب سے بڑا دشمن چین اس مہاید میں کود گیا ہے ازرائیل ہار جائے اس کے لئے چین نے ایک بہت بہت بڑا خدم اٹھایا یہ ایسا خدم ہے جس کے آگے امریکہ بھی مجبور نظر آنے لگا ہے موسیقا اللہ وقہ اللہ وقчив اللہ وقی لئے ازرائیل سات اکٹوبر کے بعد سے گازہ میں جس نے ہاتھ ڈالا ہے اس نے اپنا ہاتھ جلایا ہے گازہ جلتا ہوا کونہ بن چکا ہے جو گرے گا ختم ہو جائے گا کیونکہ اسرائیل کو جس نے بھی اب تک روکنے کی کوشش کی اس کو نیتنیاہو نے صرف ایک جواب دیا جب تک ہماس ختم نہیں ہو جاتا تب تک ید جاری رہے گا بندکوں کو چھوڑانے کے لیے زیز فائر تو کر دیا گیا گازہ اور ویسٹ بینک سے بندکوں اور قیدیوں کو چھوڑانے کی تصویریں بھی آئیں جشن بھی خوب بنایا گیا لیکن آگے کیا ہوگا اب تک اسرائیل کے سامنے ایران فیل ہو چکا ہے اسرائیل کو ڈھرانے میں ہماس سے لے کر ہزباللہ اور یمن کے ہوتھی بھی ناکام رہے ہیں سعودی عرب اور باقی عرب دیشوں کی زبان پر بھی تعلہ لگا ہے یعنی عرب دیش بھی پوری طرف فیل ہیں اسرائیل کے خلاف پتن بھی کھل کر سامنے نہیں آئے یعنی روس بھی فیل ہو گیا اسرائیل اب امریکہ کے بس میں بھی نہیں ہے اس لیے بائیڈن بھی پوری طرف سے فیل ہیں ایسے میں اسرائیل کو کون روکے گا اسرائیل کو کون ٹوکے گا غازہ پر پھر بھمباری ہوگی اس کی پوری گارانٹی ہے ایسے میں اسرائیل کے ید کو کون ختم کرے گا کون اسرائیل سے ٹکر لے گا کون ہے جس میں اتنی ہمت ہے کہ وہ اسرائیل سے سیدھے ٹکڑا جا تو اس کا ایک جواب آیا ہے چین نے بولا ہے کہ وہ غازہ کا فیصلہ کرے گا چین بولا ہے کہ وہ اسرائیل کو روکے گا چین بولا ہے کہ وہ فیلسطین کا خواب پورا کرنا چاہتا ہے چین نے اب سنیوکت راشتر سورکشا پریشت کی بیٹھک بلای ہے اور اس میں وہ غازہ سے لے کر حماس اور اسرائیل سے لے کر نیتن یاہو تک سب کا حساب کرنا چاہتا ہے 中国作为联合国安理会 本月轮值主席国 将于11月29日 举行安理会 八一问题高级别会议 中共中央政治局委员 外交部长王毅 将赴纽约 主持安理会会议 چین دعوا کر رہ ہے کہ وہ اب حماس اور اسرائیل کے بیچ پاور بروکر بنے گا چین دعوا کر رہا ہے کہ وہ اس ید کو ہمیشہ کے لیے ختم کرے گا چین ایسا پہلے سعودی عرب اور ایران کے ساتھ کر چکا ہے چین اب یہی فیصلہ فلسطین اور اسرائیل کے بیچ کرنا چاہتا ہے شی جنپنگ بگ بوس بننا چاہتے ہیں شی جنپنگ امریکہ کو دکھانا چاہتے ہیں کہ دنیا میں اس کا بلو فیوز ہو چکا ہے اب چین کی لائٹ جلے گی اور اس سے روشن ہوگا پشم ایشیا کا سب سے خطرناک وارزون یعنی غازہ اور اسرائیل لیکن کیا یہ اتنا آسان ہے کیا چین کا آرڈر اسرائیل میں چلے گا کیا چین کو وہ نیتنیاہو برداشت کریں گے جو امریکہ کو بھی احساس دلاتے ہیں کہ اسرائیل اور یہودی ووٹ بینک کے آگے ان کے حیثیت کچھ نہیں وہ ہماس کو ختم کرنے تک بلکل نہیں رکیں گے ہماس کی موت ہنڈرڈ پوسن پکی ہے یہ نیتنیاہو کی گیارنٹی ہے אבל באותה نشیم امرתי גם לנשיא שבגמר המתווה אנחנו חוזרים בכל העוצמה לממש את היעדים שלנו ٹיסו לחמאס להבטיח שעזר לא תחזור להיות מה שהיא הייתה וכמובן שחורו כל חטופנו غازہ کو مٹھی میں ملانے کی مہم تیز ہوگی یہ بات نیتنیاہو نے صاف کر دی ہے لیکن اسرائیل پر چودہ ہزار سے زیادہ فلسطینیوں کی موت کا الزام ہے اور چین اب اس مدے کو خود ہینڈل کرنا چاہتا ہے چین اس پورے مدے کو سنیوکت راشت سرکشہ پرشت ملا کر اسرائیل کو ایسے گھیرنا چاہتا ہے جس سے نیتنیاہو بچنا پھائے اور غازہ میں سرندر کر دیں ساتھ اکٹوبر کے بعد ید کو ایسے ختم کرنا اسرائیل کی بڑی ہار مانی جائے گی اور پہلے سے گھر میں گھرے نیتنیاہو کی راجنیتی کا انت بھی ہو جائے گا لیکن فلسطین اور غازہ کو لے کر اسرائیل کے خلاف کوئی بھی پرستاؤ گر جائے گا اس کی بھی پوری گارنٹی ہے کیونکہ امریکہ کے پاس ویٹو پاور ہے جس کا اس نے ہمیشہ اسرائیل کو بچانے کے لیے استعمال کیا ہے اب تک سنیوکت راشت میں فلسطین کے مددے پر چھتیس بار پرستاؤ لائے گیا ہے اس میں امریکہ نے چونتیس میں ویٹو کر کے اسرائیل کو بچایا ہے ساتھ اکٹوبر کے بعد بھی دو پرستاؤ آئے ہیں اور اس میں بھی امریکہ نے اسرائیل کو بچانے کا کام کیا ہے اب غازہ میں اسرائیل کو روکنے کے لیے چین نے سرکشہ پریشت میں بڑی تیاری کی ہے لیکن نیتنیاہوں نے غازہ پہنچ گر اس کا پہلے ہی جباب دی دیا ہے کیونکو درانے میں کوئی کامیاب نہیں ہو پائے گا وہی فی ت sostفihin .. ہم شیخیم آگ اسوف آگ ادیت سخون شب دوار لو یا اصوف اتان غازہ کی گلیوں میں جو ید ہوئا ہے یا ہو رہا ہے اس نے اسرائیل کو بھی بڑے چھٹکے دیئے ہیں لیکن نیتانیاہو اپنے فیصلے پر قائم ہے بندکوں کو چھوڑانے والے سیز فائر کے بعد وہ حماس پر دس گنا تیز حملہ کرے گا پھر حماس کے پاس نہ بچنے کا راستہ ہوگا نہ بھاگنے کا غازہ کی گلیوں میں ید کے دوران حماس نے بھی بڑے بڑے دعوے کیے ہیں حماس کا دعوہ ہے کہ اس نے اسرائیل کے 180 ٹینک اور بفتر بند گاڑیوں کو حملے میں پھوٹ دیا ہے غازہ سے لگاتار ایسی تصویریں آئیں ہیں جس میں اسرائیلی ٹینک پر گھات لگا کر حملے کیے گئے اسرائیل نے خود مانا کہ اب تک گراؤنڈ آپریشن میں اس کے 70 سے زیادہ سینک مارے جا چکے ہیں دھائی سو سے زیادہ سینک زکمی ہوئے ہیں لہٰذا حماس کے خلاف جو طاقت اسرائیل مانا جاتا ہے اس کے مطابق نتیجے تو اسرائیل کو بھی نہیں ملے ہیں حالانکہ نیتانیاہو کے سامنے اپنی چھوی کو بچائے رکھنا بڑا چیلنج بن چکا ہے اور غازہ پہنچ کر ان کی پہلی کوشش اسی طرف نظر آتی ہے اسرائیل کا گراؤنڈ آپریشن بتا رہا ہے کہ اب اس نے غازہ کو دو حصوں میں بانٹ دیا ہے یا کہیں کہ غازہ کو دو حصوں میں کاٹ دیا ہے ایک طرف ہے اتری غازہ جس کو چاروں طرف سے اسرائیل کی سینہ نے گھیر لیا ہے اندر بہت ہی خطرناک یدھ پوری دنیا نے دیکھا ہے تو دوسری طرف ہے دکشڑی غازہ اسرائیل کی کوشش ہے کہ اتری غازہ میں حماس کے پورے قیدر کو ختم کر دیا جائے چین ایسا نہیں چاہے گا کیونکہ چین تو حماس کا پورا سمرتن کرتا ہے ایسا اس لیے کہا جا رہا ہے کیونکہ اس نے سات اکٹوبر والے حملے کو لے کر اپنا رکھ صاف نہیں کیا ہے یا کہہ سکتے ہیں کہ وہ حماس کے ساتھ ہے سوال اسرائیل سے ہے کہ سیس فائر سے پہلے پچاس دن کے یدھ کو لے کر وہ کہاں پاس ہوا ہے اور کہاں فیر سات اکٹوبر کو ہوئے حملے کے بعد حماس کے خلاف جنگ میں اسرائیل کے دو مقصد تھے پہلا حماس کے پاس سے قریب دھائی سو بندکوں کو آزاد کرانا جس کے لیے اسرائیل کو سیس فائر کرنا پڑا یعنی اس کا یدھ اور بمباری کام نہیں آئی وہ فیل ہو گئے دوسرا مقصد اسرائیل حماس کو جڑ سے ختم کرنا چاہتا ہے لیکن ابھی تک اس میں بھی اسرائیل فیل ہی ثابت ہوا ہے خازہ میں سیز فائر کر کے اسرائیل کو وقت ملا اس کی سینہ کو وقت ملا ہماس کو بھی وقت ملا دونوں طرف اپنی طاقت کو پھر سے جھٹانے کا کام ہوا ہوگا تاکہ ید کے اگلے چرن کو اور خطرناک بنایا جائے لیکن یہاں کے مقابلے اسرائیل کا اگلا چیلنج ہزباللہ بھی ہے اور یمن کی ہوتھی سرکار بھی دونوں ہی اس سیز فائر کا حصہ نہیں رہے ہیں یعنی اسرائیل پر اس فرنٹ سے حملہ نہیں ہوگا اس کی کوئی گیرنٹی نہیں ہے گازہ سے دور ایک اور خبر جس نے پوری دنیا کو چونکا دیا سیز فائر سے پہلے جب اسرائیل گازہ پر ہزاروں ٹن بوم برسا رہا تھا تب پتن نے یوکرین کے مہاید کو لے کر ایک ایسا فیصلہ کیا جس نے جو بائیڈن کو پریشان کر دیا دراصل بتایا یہ جا رہا ہے کہ یوکرین میں ایسی سینہ اتر چکی ہے جو ہمیں سے بھی زیادہ خطرناک اور خوفناک ہے پتن نے ید میں ہم ایسی لڑاپوں کو اتار دیا جو یوکرین کے سینکوں کو زندہ کھا جائیں گے پتن نے ید میں ایسی سینکوں کو اتار دیا ہے جسے دیکھ کر زیلنسکی کے سینک خوف میں بھر گئے ہیں زیلنسکی کے سینک پتن کے سولجر سے اتنا خبر آ گئے ہیں کہ وہ ڈر کر بھاگ رہے ہیں یوکرین کے سینکوں کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ گولی بارود کو تو چکمہ دے دیں لیکن اس سے کیسے بچیں جو انہیں زندہ کھانے کو بیتاب ہے پتن نے ید میں ایسے نربھکشیں اتار دیا ہے جو زیلنسکی کے سینکوں کے خون کا پیاسا ہے انسانوں کو مار کر کھا جانا اس کی عادت ہے وہ پتن کا بہت وفادار ہے ان کے ہر نشانے، ہر حکم، ہر آدیش پر وہ نہ صرف جان کوربان کر سکتا ہے بلکہ دشمن کو کچھا چبا کر کھا سکتا ہے اس کی درندگی سے پتن اتنے خوش ہے کہ انہوں نے اس نربھکشی کو بہت بڑا اینام دینے کا اعلان کیا ہے کون ہے یہ نربھکشی جس پر پتن کو اتنا بھروسہ ہے کہ وہ ہے تو روس یہ جان ہر حال میں جیتے گا پتن کے اس فوج کے رہتے زیلنسکی کی ہار تیہ ہے اس نربھکشی کے کارناموں کو دیکھنے کے بعد پتن اب آکٹرامک ہو گئے ہیں پتن کے ارادے اور خطرناک ہو گئے ہیں پتن کے نشانے پر زیلنسکی کا گھر ہے ڈیڑھ سال سے بھی زیادہ وقت سے چل رہے اس یودھ کو پتن اب جلد ختم کرنا چاہتے ہیں وہ بھی اپنے طریقے سے پتن کو جیت چاہیے وہ بھی ہر حیمت پر پتن کو یوکرین کے سینکوں کی ہار دیکھنی ہے وہ بھی ہر حال میں اس کے لیے پتن نے جیل میں بند خونخار قیدیوں اور نربھکشی تک کو یودھ میں دھکیل دیا ایسے قیدی جن پر بہت گمبھیرا روپ ہیں پتن اب ان سینکوں کی سزا بھی کم کر رہے ہیں جنہوں نے یودھ لڑا اور پتن کے مقصد کو پورا کرنے کے لیے پورا زور لڑا دیا یہ ہے روس کا خونخار اپرادھی ڈینیس گورین جس کی سزا کو پتن نے ختم کرنے کا فیصلہ کیا ہے پتن نے ڈینیس کو ماف کر دیا اتنے خونخار اپرادھی کو پتن کا یہ اینام اس لیے ملا کیونکہ اس نے پتن کے ایک آدیش پر یوکرین کی سینہ میں ایسی دہشت پیدا کر دی کہ کئی مورچوں پر روس نے بینہ لڑے یودھ جیت پھ لیا یوکرین کی فانچ ایسے دھرندوں کے بارے میں سن کر ہی بھاگ کھڑی ہوئی ڈینیس گورین دھرندہ ہے یہ پتن کو بھی معلوم ہے ڈینیس گورین انسانوں کو کچھا کھا جاتا ہے یہ بھی ان کے کمانڈروں کو معلوم ہے ڈینیس گورین انسان کے مرنے سے پہلے اسے کھانا شروع کر دیتا ہے یہ بھی سب جانتے ہیں اور اسی وجہ سے اس کی دہشت بہت زیادہ ہے ایسے خطرناک ابرادھی کی سزا معاف کرنا کتنا سہی ہے اس پر لمبی بحث ہو رہی ہے لیکن فیلحال تو پتن کو صرف یوکرین چاہیے چاہے وہ ڈینیس گورین گولی چلا کر انہیں تھے یا پھر زیلنسکی کی فوج کو زندہ کھا کر ان کا مورچہ ساف کرتے پتن کی سینہ میں ڈینیس کی دھرک کئی ابرادھیوں کو شامل کیا گیا اور اب اس کا نتیجہ سامنے ہے ریپورٹ ہے کہ پتن نے اپنی نئی فوج میں 35,000 سے زیادہ ابرادھیوں کو شامل کیا گریٹش میڈیا کا دعویٰ ہے کہ ان ابرادھیوں میں ہتھیارے بھی ہیں بلاتکاری بھی ہیں اور یہاں تک کہ نربھکشیوں کو بھی اس فوج میں شامل کر لیا گیا ہے ریپورٹ کے مطابق موسکو کی طرف سے آرڈر آیا کہ اگر یہ چھے مہینے تک لڑتے رہیں گے تو روس ان کی سزا ماف کر دے گا یا کہیں کہ ان کو آگے کی سزا سے آزادی مل جائے گی ڈینیس گورن بھی یوکرین کے خلاف جنگ میں لڑا اور گھائل ہو گیا فیلحال اس کا علاج چل رہا ہے اور اب پتن نے ڈینیس گورن کے ید سے خوش ہو کر اس کی سزا کو ماف کرنے کا فیصلہ کیا ہے روس کے اس فیصلے پر پوری دنیا میں سوال اٹھ رہے ہیں خود روس کے لوگوں میں اس کو لے کر بحث ہو رہی ہے کہ کیا ایسے کھونخار افرادی کی سزا کو ماف کیا جا سکتا ہے اور اس سے سماج میں کیا سندیش جائے گا چوالیس سال کے ڈینیس گورن کو روس کی عدالتوں میں دو ہتھیاوں کا دوشی ٹھہرائے گیا تھا پہلی بار ڈینیس گورن نے دو ہزار دو میں ہتھیا کی اور در مورڈر کے بعد اس نے اس ویقتی کے انگوں کو کھانا شروع کر دیا جس کی اس نے ہتھیا کی تھی اس سپرانت کے لیے ڈینیس گورن کو روس کی عدالت نے دس سال کی سزا سنائی لیکن اچھے برطاو کی وجہ سے ڈینیس گورن کو سزا پوری ہونے سے پہلے ہی چھوڑ دیا تاکہ وہ اپنی باقی کے زندگی کو بہتر طریقے سے گزارے گا